تو صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوگا آپ کے اوپر اگر آپ کے اردگرد لوگ ہی ایسے ہیں who stay fit, who like staying healthy, who eat healthy, who do healthy تو آپ automatically اگر ان کو مرر بھی کرنا شروع کر دیں گے آپ کے لائف سٹیل میں وہ چینجز آجی ہوئے اور آپ کا ویٹ کرنا شروع ہو جائے گا اس motivation کو جو ہے وہ لنک کر دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے جو مسلمان ہیں وہ they're supposed to be fit they're supposed to be healthy, they're supposed to be fit, they're supposed to be strong سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اردگرد کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیالہ بھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یا پیالہ خالی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو آپ کے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ پیالہ خالی کر رہے ہیں تو آپ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے چلے اب وہ پیالے والی analogy سے اگر میں نکل آؤں تو صحبت کا کہا گیا تھا کہ جی آپ ایسے لوگوں کے اندر نہ بیٹھے ورنہ ان جیسے ہی ہیں ان جیسے ہی ہو جائیں گے تو ان میں سے اٹھ جائیں اور اسی وجہ سے ہمیں بھی حکم ہے کہ جب بھی ہم ایسی جگہ پہ اگر بیٹھے ہو خدا نا خاص ہے جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہو تو یا تو آپ ہاتھ سے روکیں یا آپ زبان سے روکیں یا آپ دل میں برا جانے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان ہی کوئی نہیں ہے پھر آپ کے اندر لیسٹ درجہ ایمان کا یہی ہے کہ دل میں برا جانے اور دل میں برا جاننے کو دکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ ان لوگوں میں مت بیٹھو تو یہ چیز بہت میٹے کرتی ہے کہ آپ کے ٹاکسک لوگ اگر ہیں یا آپ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو موٹا کر رہے ہیں چونکہ اب موٹاپے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوگا اگر آپ کے ایردگرد لوگ ہی ایسے ہیں who stay fit who like staying healthy who eat healthy who do healthy تو آپ automatically اگر ان کو مرر بھی کرنا شروع کر دیں گے آپ کے لائف سٹیل میں وہ چینجز آجی ہوئے اور آپ کا ویٹ گرنا شروع ہو جائے گا میاں بی بی کا وزن عمومن ساتھ بڑھتا ہے اور ساتھ اترتا ہے اگر اس فنومنہ کی اس فنومن ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ صحبت کا اثر ہے اگر آپ کا آپس کا رشتہ ایسا ہے اور آپ کا آپس میں جو ہے وہ اتنا ٹائم ایک ساتھ گزرتا ہے تو بالکل آپ دونوں کا وزن ساتھ چڑھے گا اور ساتھ اترے گا partly because کہ آپ same kind of stresses میں سے بھی گزر رہے ہوں گے as a couple اور partly because کہ آپ کا environmental جو direct influence ہے یا جس environment سے آپ سب سے زیادہ influence لے رہے ہیں وہ environment اس طریقے کا ہوگا اب جو لوگ جم جاتے ہیں اسی طریقے سے یا جو لوگ parks کے اندر جا کے یا yoga کی classes میں جا رہے ہیں یا اس طرح کی social circle کے اندر جا رہے ہیں جس social circle کے اندر یہ norm ہے to stay fit and healthy وہ جلدی decrease کرنا شروع کر دیں گے اپنا wit چاہے آپ experiment کر کے دیکھ لیں اگر آپ کچھ بھی effort لگا کے نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ automatically جو ہے وہ سارا کچھ mirror اپنانا شروع کر دیں گے conformity کے principle کے اوپر psychology کے principle ہے ash experiment ہے stanford prison experiment ہے یہ اگر آپ online بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ash experiment کے اندر چونکہ انسان جو ہے وہ social animal ہے تو وہ conform کرتا ہے to whatever is going around in the immediate environment in the immediate social circle in which that man is تو وہ ہی چیزیں mirror کرنا شروع کر دے گا adopt کرنا شروع کر دے گا عادتیں اور وہ ہی thought process mindset adopt کر لے گا اس وجہ سے صوبت کا بہت سٹرونگ اثر ہے آپ اردگرد کے friend circle جو ہے اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے آپ سارے موٹے لوگ موجود ہیں تو مربانی گھرے آپ اس social circle کو اگر تبدیل کر لیں اگر آپ سارا گھرانا ہی موٹا ہے اور آپ ایک باہت بیچ میں ہیں جو پتلا ہونا چاہ رہے ہیں آپ کو کرنی پڑھیں گی اگر آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کی فیملی کی صحبت کا اثر آپ کے اتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا گھرانے کا جو کھانے پینے کا طور طریقہ ہے ٹائمن ہیں میل سائز ہیں یہ ساری چیزیں آپ سوچنے کے پیٹن ہیں بیہیور کے پیٹن ہیں سائکولوجی کے ساری ساری حابیٹ ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے وہ ہی رہیں گی تو آپ اتلے نہیں ہو پائیں گے تو آئی اوپ دس ہلپس ایلوٹ پیپل آئی اوپ دس ریچز دوس پیپل ور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے یہ وہ چیزیں جو کہ ہم نے background میں یا back of the head پھنکی بھی ہوتی ہیں ان کو کوئی اتنی زیادہ وقت نہیں دے رہے ہوتے ویٹیج نہیں دے رہے ہوتے ویٹیج زیادہ دینی چاہیے میرے حساب سے اور انہی کو جب ویٹیج دینا شروع کرتے چاہے یا پنجان میں دیتے ہیں یا واقعی میں دیتے ہیں شعوری طور پر لا شعوری طور پر دیتے ہیں انشاءاللہ اور ساری چیزوں کے اندر سب سے زیادہ چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویٹ لاؤس کی جنی اپنائی کیوں اگر آپ کے پرسنل گین تے صرف چھوٹے آپ کے سیلف اسٹیم ریلیٹیڈ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اس کو اپنایا تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا کچھ ہرسے کے اندر موٹیویشن لوس کر جائیں گے لیکن اگر آپ نے کسی طریقے سے اس موٹیویشن کو لنک کر دیا ہے اللہ کی خوشنودی جسامت ہے وہ طاقتور ہونی چاہیے تو یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں اور مردوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کل کو اگر ہمیں جہاد کرنی پڑ جاتی ہے لڑائی کرنی پڑ جاتی ہے جہاد بل ید کرنی پڑتی ہے جہاد کا سب سے پہلا تو فارم یہ ہی ہے بن نفس تو وہاں سے آگے بڑھ کے اگر آپ ہاتھ سے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی بات آتی ہے جنگوں کی بھی بات آتی ہے تو فائٹ ان دن نیم اللہ اور اس چیز کو بھی رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو اس طریقے سے اس اس سٹرنٹھ کے حوالے سے یا آپ اس کو اس طریقے سے اس کر دیں کہ if I feel better by exercising and my better mood is going to help me do something for the sake of اللہ کوئی نہ کوئی کام ہے بہتر کر سکوں گا تو اس طریقے سے بھی اگر آپ اس چیز کو اس چیز کر دیں تو this نکل جاتی اس وقت تک اللہ آپ کے ساتھ ہے بلکہ اس کے بعد بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ جسم جب تک آپ کا ساتھ ہے اس وقت تک اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ دیا ہے کہ میں نے اس جسم چونکہ یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے اس کا مجھے خیال رکھنا ہے تو شاید جن جانا ایک ثواب کا عمل بھی بن جائے آپ کے لئے جنرل ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ کر کے اچھا کھا کے آپ اس جسم کی توانائی کا اس کو ہلدی رکھنے کا حق ادا کر رہے ہوں جو کہ اللہ سبحانہ اللہ بھی ہو جائے گا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ جو اچیف کرنا چاہ رہے تھے فیزیکل ہیلتھ کے حوالے سے وہ بھی آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں تینک جزا اللہ خیر السلام بھیکم 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 بھیکم